سلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جناب آج بن رہا ہے سوفیہ کچھن میں مزدار قسم کی ریسپی یعنی شامی کباب تو لچھت دار شامی کباب بن رہے ہیں آج سوفیہ کچھن میں تو اس میں جو چیزیں ایڈ ہوں گی تو وہ کچھ ہی ہوں ہیں یہ ہمارے پاس ساڑھے سا سو گرام کے قریب بولس چکن ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک عدد انین ہے جو میں نے رفلی صاحب چوک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کچھ لسن ہیں ہمارے پاس تقریبا یہ ہوگا لسن ہوگا ہمارے پاس دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون کے قریب ادرک ہوگا تو یہ ہری مرچ دنیا بالکل ایڈ میں جائے گا لیکن ایڈ ہوں گے چھے سے سات عدد ہری مرچے ہیں اور ایک مٹھی برکی ہمارے پاس دنیا ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے ایک ٹیبا سکون پیسا ہوا دنیا ہے اور ایک ٹیبا سکون ہمارے پاس ثابت ہے تو ایک ٹیبا سکون ہمارے پاس سفید زیرہ ہے دس سے بارہ عدد ہمارے پاس لال گول مرچے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے جوتری ہے اور کچھ ہمارے پاس ہے چینی کے ٹکڑے ہیں ایک ٹیبا سکون ہمارے پاس ہے بلیک پیپر چار عدد ہمارے پاس سبز لائچی ہے ایک ٹیب سپون ہمارے پاس سونفے ہمارے پاس ایک کپ کے قریب دال تھی جسے ہم نے دو تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر سبز لائچی ہے چار عدد ہی ہمارے پاس تیز پتے ہیں اور یہ تیز پاتھ ہیں اور یہ ہمارے پاس دیکھیں بڑی لائچی ہے کچھ لوگ کچھ بادیان بادیان کے پھول کے کچھ حصے ہیں تھوڑے سے دو تین ہیں ٹکڑے ہیں زیادہ نہیں ہیں اور یہاں پر میرے پاس مرچیں زیادہ ہوگی تو اس لئے میں پی سی بھی مرچیں ایڈ نہیں کری نمک ہسپے زائقہ یعنی ابھی تیسٹ کے اکورڈنگ اور چلی فلیکس میں نے ایک چمچ یہاں پر یعنی یہ ٹیب سپون بر کے لیے ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس چکن وغیرہ سب چیزیں ایڈ ہوگی تو چلیں آپ کے سامنے ایڈ کرتے ہیں تو جنابی بہت زبردست و یمی بننے والے ہیں تو چلیں ایڈ کرتے ہیں سب کچھ ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈال ایڈ کرتے ہیں یہ یہاں پر ہم نے ڈال اور انیان ایڈ کر دیا تو یہ کچھ ہنین یہاں ہے لیکن ایک بڑا فیس مجھ سے رہ کے تو میں سبجھی یہ تھوڑا کیوں ہے تو اس لئے ایک قدد پورا میں نے یہاں اس میں انیان ایڈ کیا تو اور کوئی چیز اس میں بھی ایڈ نہیں کی یہ میں نے ابھی فلم پر نہیں رکھا سب چیزیں آپ کے سامنے ایڈ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جواتری اور دارچینی کے کچھ ٹکڑے کالی میچ پی سی وی سبزی رائچی سانف یہ دیکھیں گرم مسالہ ثابت جو ہیں حلدی اور گرم مسالہ چیلی فلیکس ساتھ میں سالٹ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے جو سالٹ ہے تو آپ کو اپلی ٹیس کے کورڈنگ رکھیں گے بار بار میں بولتی ہوں کیونکہ کم زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو یہ بولتی ہوں کہ اپنی مرضی سے ایڈ کر دی جائے گا ٹھیک ہے چکر اور باقی جو ساری چیزیں یہ بھی ایڈ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں سب کچھ اس میں چلا گئے سوائے ہری میرچوں کے اور یہ دیکھیں دھنیا کی تو دھنیا کی کونٹیٹی تھوڑی یہاں پہ کم ہے لیکن ہم تھوڑا اور بھی ایڈ کریں گے اور اینڈ میں اس کو ڈالیں گے تو ابھی فلمون کر کے تو اس کو رکھتے ہیں اور اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں میں تقریباً چار گلاس پانی ایڈ کر کے اور اس کو کور کر لوں گی اگر میں بنانا ہوں تو پریشر ککر میں بنا دیں میں یہاں بنا رہی ہوں اس میں تو میرا خیال سے جلدی بن جائے گا تقریباً آدھا ہی گھنٹہ لگے گا تو میں تھوڑا اور پانی ایڈ کرتی اس پر تھوڑا اور پانی میں ایڈ کر دیا بس اس پائنٹ پر کور کر دیں گے اور بن رہے ہیں زبردست قسم کی صوفیہ کچھ میں مزددار اور زبردست قسم کی شامی کباب تو اسے پہ بھی میرے پیچ پر یہ ریسپی موجود ہے شامی کباب کی تو یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ بن رہے ہیں تھوڑے سے زیادہ مثالے میں تو چلیں ملتے ہیں اس کے پک جانے پر یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو ملچے دکھائی تھی تو اس میں میں نے دو تین اور ایڈ کر دی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو کباب کا جو سارا مثالہ تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا لیکٹ خوشک ہو چکا ہے تو یہاں ملچے اور دنیا ہم ایڈ کر کے تو چوپ کر لیں گے چوپر میں میں نے ایڈ کر دیئے تو اس چوپر کو بچلا لوں گی اور ساتھ ساتھ میں پھر جو ہم نے کباب کا یہ جو مسالہ وغیرہ بنایا تھا چکن اور جو باقی ساری چیزیں ہیں تو یہ میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں گی اور چوپ کرتی جاؤں گی تو بن رہے ہیں زبردست سے شامی کباب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہاں لیکن اس میں جو ہم نے دا چینی ایڈ کی تھی تو وہ ہم ٹکڑے نکال لیں گے اس پوائنٹ پر بتاتی چلوں اگر آپ نے ملچے زیادہ کھانی ہو تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں کچھ بن چکا ہے سارا جو کباب کا مسالہ تھا اور کچھ کچھ ساتھ میں اور میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور بناتی جا رہی ہوں تو ٹوٹل کمپلیٹ کر کے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ میں پھر میں کباب بنا کے تو تلکے بھی دکھاؤں گی میں نے اس میں انڈا ایڈ نہیں کیا اگر آپ نے اس پوائنٹ پر انڈے ایڈ کرنے ہو تو دو عدد انڈے آپ ایڈ کر سکتے ہو وید یوگ اور وائٹ کے تو یہ دیکھیں یہاں پر سارا کمپلیٹ ہو گیا اور ہم نے یہاں پر شفٹ کر دیا ٹرے میں اور یہاں پر میں نے کباب بنائے ہوئے تو آپ کو جیسے کنٹٹ اچھی لگتی ہو چھوٹے بڑے تو اپنے حساب سے بنائیے گا تو یہاں سارے ریڈی ہو گئے ہیں تو ساتھ میں یہاں میں نے انڈا رکھے ایک عدد تو میں نے اس ٹرےم سارے نہیں تلنے کچھ بس چار پانچ بنانے کباب تو ان کو میں اچھی طریقے سے تل گئے آپ کے سامنے ہی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر انڈا میں نے پھینٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے سائلڈ بھی بنائے ہوئے تو سرف کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے تبوے پیٹ کیا ہے اگر آپ نے پین میں بنا رہا ہوں تو پین میں بنا سکتے ہوں تو یہ شیلو فرائی ہوں گے ڈیپ فرائی نہیں ہوں گے یہ دیکھیں چار عدد ہمارے شاہ بھی کباب ریڈی ہوگئے بہت ہی زبردست یمی لگ رہے ہیں تو یہاں میں نے ڈیسپوزیبل باکس میں میں نے پیک کی ہے تو فریز کرنے کے لئے لگ رکھیں کچھ میں یہاں تل لوں گی تو یہ میں نے سائلڈ بھی ریڈی کی ہے اور یہاں ہمارے مزیدار یہ بھی کباب ریڈی ہوگئے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر پیج پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کیجئے گا تینکیو